اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ صحیح دیاری دیکھ رہے ہیں میں آپ کو تخم کاسنی کے فوائد باتانے جا رہا ہوں کہ آپ کی پری ایجاکولیشن ٹائمنگ بلڈ پریشر شوگر آنترن کی سوزش گردے کی سوزش یوری کے صحیح کس بڑے بڑے مسائل کے لیے اس کو ہمیں سمال کرتے ہیں بہت کامیاب جیز ہے لا جواب جیز ہے آپ کو نے اس کو کیسے سمال کرنا ہے تخم کاسنی کیا ہے اس کا تعارف کیا ہے اس کا مزاج کیا ہے یہ سب آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھیں آپ کو ان سب کیسوں کے حل بتایا جائیں گے آپ اس سے دائری دائمی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور یہ سمجھیں کہ چکوری اور کاسنی ہے کیا جو تخم کاسنی ہے کاسنی پودے کے بیج ہیں اور یہ پھیکے خاکستری رنگ کے ہوتے ہیں ان بیجوں کا جو مزاج ہے وہ تر سرد ہے یعنی ہماری سوزش ہوتا رہے گا گرمی کا حل لے گا اور اس کی مقدار تین سے پانچ گرام اگر صفوف میں سمال کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں شربت بزوری جو اپنے بہت سنا ہے اس کیا لازمی جوزو ہے اور ارک کاسنی کے طور پر بھی اس کا پھر چیزوں ارک بھی نکالتے ہیں اس کاسنی کے جو بیج ہیں یہی دوا کے طور پر سمال ہوتے ہیں اور ان مرقب میں ارک کاسنی اور شربت بزوری میں سمال جو ہم کرتے ہیں تو ہمارا یہ بلڈ پریشر کام کرتے ہیں سوزش ہوتا رہتے ہیں ڈائی یورٹیک اثر رکھتے ہیں مدر بول ہے یعنی پشاب آور ہے پشاب زیادہ لائیں گے اس وجہ سے کیونکہ آج کل اس دور میں بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں اور وہ مسئلے ہیں انسولین ریزسنس کا کہ ہمارا جسم اگر انسولین بنا بھی رہا ہو تو وہ انسولین گلوکوز کی افزپشن نہیں کروا پا رہا ہوتا اسی طریقے سے پریمری ہیپ ایٹنشن بہت بڑا پرابلم ہے گرمی کی وجہ سے بلڈ پریشر کا ہونا اور بلڈ پریشر یعنی آپ کہلیں کہ بظہران کسی بڑی وجہ کے بغیر بلڈ پریشر ہونا اس کے لئے بہت کمال چیز ہے پری ایجاکولیشن کا بہت پرابلم ہے کہ حدت کے لئے گرم چیزیں ہم بہت کھاتے ہیں میٹھا بہت کھاتے ہیں اور جیسے ہمیں پری ایجاکولیشن کا پرابلم ہوتا ہے صورت انزال کا پرابلم ہوتا ہے ٹائمنگ مردوں میں کم ہونا اس کا پرابلم ہوتا ہے تو اس میں یہ بہترین چیز ہے بہت کمال چیز ہے بہت اثر رکھتی ہے اس کو اگر زیرہ سفید اور تخم کاسنی کو ہم بزن اگر ہم سفو بنا کر رکھ لیں اور چائے والا چمجد ہم تین ٹائم استعمال کریں یہ آنتیڈوین کے لئے کمال ہے اور اگر صرف رکھے کاسنی ہم پیتے ہیں تو لیور فنکشن ٹیسٹ جو آپ کے خراب ہوتے ہیں وہ نارمن ہونے لگ جاتے ہیں یہ پارٹو پروٹیکٹیو ہے اس کے ساتھ اپیتھیلیل ٹیشو کی جو لائننگز ہیں اس کی سوزش کم کرتا ہے موہ کے زخم ٹھیک کرتا ہے کبز ٹھیک کرتا ہے پشاب کی جلن ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ پی لیجر کان ٹھیک کرتا ہے ٹائمنگ آپ کے لئے ٹھیک کرے گا بلڈ پریشر ہپیٹیٹس بھی بھی بہت مفید ہے گردے کی سوزش اتارے گا یورکیسر کم کرے گا اور انسولین ریزسٹنس جو میں نے آپ کو بات بتائیے کہ سوزش شروع ہو جاتی ہے پیٹ ہمارا پیٹ بہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے خواتین میں سوزش ہوتی ہے پی سی او ایس کے پرابلم ہوتے ہیں پیریڈز کے دوران درد ہوتا ہے خواتین کو اس کے لئے بہت اچھا ہے اور ایک سائز بڑھانے کے لئے بہت اچھا ہے لیکن جہاں پھول وہاں کانٹے جس بندے کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے وہ اگر اس کو زیادہ استعمال کرے گا مزید بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے پھر آپ نے طبیب سے مشرع کریں کہ اور میں اس کے ساتھ کیا ملاؤں تو کیسے یہ ٹھیک رہے گا اگر ہم اس تخم کاسنی کو کے ساتھ زیرہ سفید حلدی اور سانف ان چینوں چاروں چیزوں کو ہم وزن لے کے چھٹکی چھٹکی ہم صفو بنا کے چھٹکی اسعمال کریں تو ہمارے گلے کی جو خراش وغیرہ ہے زکام ملرجی چھینکیں اس کے لئے کمال چیز ہے پیٹک انفیکشن کے لئے ٹھیک ہے پھر یہ جسم سے گیس بھی سارج کرے گا تو بتا رہا تھا کہ لو بلڈ پریشر کے لئے تخم کاسنی نہ دیں آپ لور ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے تخم کاسنی دیں دیں آپ کو نمونی ہو گیا تو تخم کاسنی نہ دیں آپ کو عصابی چکر آ رہے ہیں لیٹے بیٹھتے ہر وقت چکری چکر ہیں کوئی ایسا پرابلم ہے تب بھی اس کو نہ دیں لیکن جو اس کے میں نے فوید گلوایا ہیں اور جو بتا ہے کہ کب اسعمال نہیں کرنا اور طبقہ بنیادی اصول کہ ہم نے علاج ہمیشہ تشخیص کے بعد کرنا ہے ان سارے چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہیں میں آپ کو مشرہ دوں گا کہ آپ کو جو کوئی بھی پرابلم ہے تقریبا ہر مسئلے میں تخم کاسنی کسی نہ کسی انداز میں استعمال کرنے سے بے بہا فوید ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنے قد امبر آپ کا جنس کیا ہے آپ کے مسائل کیا ہیں یہ ساری تفصیلات اپنے موالج کو بتائیں اور پھر اس کے مطابق ڈائیٹ پلین اور تخم کاسنی کا استعمال پوچھیں اگر آپ ہم سے مشرہ کرنا جاتے ہیں سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اپنی تفصیلات شیئر کریں آپ کو تخم کاسنی کبک کیوں اور کیسے استعمال کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ اس مفید معلوماتی ویڈیوز کو دوسروں تک لازمی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ